اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو چینے کی دال بنا نسک ہوں گی اس کے لئے جو چیزیں چاہیں گے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں دو کپ چینے کی دال لے لی ہے اس کو پانی میں بھو لیا ہے دو میڈیم سائز کے پیاس لے لیے اس کو بری کاٹ لیے دو ٹاماٹر لے لیے اس کو بھی بری کاٹ لیے چار سبس مرچے لے لیے آدھی ٹی سپون ہلدی لیے دو ٹی سپون لال مرچ کی ایک ٹی سپون نمک کی تین ٹیبل سپون ہم نے لسندر کا پیسٹ لے لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈال لی ہے تھوڑا سا دھنیا لے لی ہے اور ایک ٹی سپون ہم نے گرم مسالہ کی لیے اب ایک پین میں آئل ڈال لیں گے میں آدھا کپ آئل شامل کر رہی ہوں اگر آپ زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ شامل کر سکتے ہیں آپ اس میں پیاس شامل کر لیں گے ان کا کلر گولڈن کلر کرنا ہے یا لائٹ براؤن بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ڈارک براؤن ہی کریں گے آپ دے سکتے ہیں کہ ان کا کلر لائٹ براؤن ہو چکا ہے اب ہم اس میں سارے سپائس ڈال دیں گے شامل کر دیں گے اب اس کو ایک دو سیکنڈ کے لیے چمچہ ہلائیں گے تاکہ اچھی طرح سے سارے سپائس شامل ہو جائیں آئل میں اب اس میں ٹرماتر شامل کر لیں گے اس میں لسندر کا پیش شامل کر دیں گے اس کے بعد اس پر ڈھکن رکھ دیں گے پانچ سے دس منٹ کے لیے انہیں پکنے دے دیں گے اس کے بعد ہم اسے میش کر لیں گے اچھی طرح سے تاکہ ٹوماٹر اور پیاز سی مسالہ بنجین کا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ تیار ہو چکے ہیں ہم نے اس کو میش کر لیا تھا اب اس میں ہم چار کپ پانی شامل کریں گے اور اگر دال اس پانی سے نہیں گل دی چار کپ سے تو آپ اور شامل کر سکتے ہیں پانی اب اس پانی کو اُبلنے کے لیے رکھتیں گے جب اُبل جائے گا پانی پھر ہم دال اس میں شامل کریں گے میڈیم آنچ رکھیں گے اب دیکھ سکتی ہیں کہ پانی اُبل رہا ہے اب ہم اس میں دال شامل کر دیں گے جو ہم نے دال میں پانی ڈالا تھا دال کو بھونے کے لیے اس کو ہم نکال لیں گے اور درمیان درمیان میں ہم چمچہ بیچ میں حلاتے رہیں گے اور دیکھ لیں گے کہ دال گل گی ہے کہ نہیں گلی اور دس پندہ منٹ بعد ہم اس میں سبس مرچے شامل کر دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے اس میں اس کا ذائقہ آ جائے اب ہم اس میں گرم مسالہ شامل کر لیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماری دال پک چکی ہے اچھی طرح سے گل چکی ہے دھنیا شامل کر لیں گے اب ہم اس میں یہ اب آپ کی ہنڈی تیار ہو چکی ہے اب آپ اس کے سرف کر سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ریسپی ضرور پسندائی ہوگی یہ دال بہت مزید کی بنی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو میری ریسپی پسندائی ہے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا وہ میری اور ریسپی دیکھنے کے لئے اللہ حافظ